جو جو اپنے آپ کو میرے حضور کا پیارا مانتا ہے زیادہ حضور کی حال کا استقبال کیجئے گا بربور نارے گھن میں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ آستانِ عالیہ چھپر شریف این لیل دیاری حسابا یومن الہ اردی الحرام بلغ سلام روضة فيها النبی المخترم الحمدللہ رب العالمین واسقلات والسلام على سید العنبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبه الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَصْغَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اللہُ اَكْبَرْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَ فِي شَانِ حَبِبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اسقلاتو والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا وأصحابك يا حبیب اللہ اسقلاتو والسلام علیك يا سید السقلیل وعلى آلکا وأصحابك يا جد الحسن والحسین اسقلاتو والسلام علیك يا امام القبلاتین وعلى آلکا وأصحابك يا جد غوص السقلیل حمد و السلام کے بعد یہ مقدس ترین عرص مبارک کی محفیل ہمارے مقتدع ہیں فیر طریقہ ترحبر شریعت حضور قبلہ عالم فیر سید لقمان شاہ صاحب عدام اللہ وبرکاتہی آپ کا حکم شریف تھا اور یہ جتنے سادات کرام ہیں یہ عیزہ رسول اللہ ہیں ان میں سے ہر ایک ہمارے سروں کا تاج ہے اور یہ علماء کرام جو وارثین رسول اللہ ہیں اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے سناخانان ان میں سے ہر بندہ قابل تقریم ہے اللہ وبرک وطالعہ ان سب حضرات کو سلامت با کرامت رکھے ہیں میں نے قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ سورة القاوسر کو خطبہ میں پڑا ہوا یہ کہ مکہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحب زادے حضرت کاسیم اور حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مکہ میں ایک کافی رہتا تھا آس بن وائل اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے ان کا اب کوئی ذکر کرنے والا باقی نہیں ہوگا یہ جس وقت تک وہ ہمارے درمیان موجود ہیں بس ہمارے بطو کی مخالفت کرتے ہیں ان کی اولادِ ذکور میں سے کوئی نہیں ہے اور بعد میں ان کا ذکر ختم ہو جائے گا اللہ تبارک وطالہ نے جبریلِ آمین کو سورة القاوسر دے کے بھیجا اور وہ عرب جو اپنے نطق پر فصاخت پر بلاغت پر تکلم پر گویائی پر ناز کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اپنے اصحابے کرام کو فرمایا جاؤ سورة قاوسر کو کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دو جدارِ کعبہ پر لٹکا دو صدر دروازے کی اوپر لٹکا دو جب سورة کعبہ شریف پر لٹکایا گیا عرب کے شعراء اپنے اشعاب اور ان کے بلاغا اپنے نصر پارے کعبہ کی دیواروں پر لٹکاتے تھے جب سورة قاوسر کو لٹکایا گیا تو ان کے بڑے بڑے فصحا اور بلاغا کہنے لگے واللہ محاذ من کلام البشار اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے انہوں نے اپنے اشعار کعبہ کی دیواروں سے اتار دیئے انہوں نے اپنے نصر پارے کعبہ کی دیواروں سے اتار دیئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا بے شک ہم نے عطا کیا اللہ ایک ہے سیغہ جمع کا اللہ ایک ہے سیغہ جمع متقلم کا اِنَّا آتَيْنَا بے شک ہم نے عطا کیا سیغہ جمع متقلم کا لانے میں حکمت یہ ہے اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں کلام عرب کا یہ اسلوب ہے کہ اگر ہو کوئی ایک لیکن وہ ایک ہو شانو والا وہ ایک ہو عظمتو والا تو اس کے لئے بھی جمع کا سیغہ لاتے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے جمع کا سیغہ لاکر اعلان کر دیا قوت والا میں ہوں عظمت والا میں ہوں رب میں ہوں خالق میں ہوں رازق میں ہوں اللہ تبارک اگر شبہ فیل یا فیل کا مفعول محذوف کر دیا جائے تو وہاں پہ مانا عموم کے ہوتے قاسم شبہ فیل ہے حضور نے فرمایا سوائی اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں واللہ ہو یوتی اور اللہ دیتا ہے قاسم کا مفعول بھی محذوف یوتی کا مفعول بھی محذوف امانا عموم کے ہو گئے نبی قریب فرماتے لوگو اس کائنات میں جو کوئی تقسیم ہوتا ہے میں محمد الرسول اللہ تقسیم کرتا ہوں اور جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اِنَّا عطینا کل قوسر ہم نے عطا کیا آپ کو کاؤسر فاؤ ال کے وزن پہ مبالغہ کا سیگہ ہے جو چیز مقدار میں بھی زیادہ ہو مرتبہ میں بھی زیادہ ہو تعداد میں بھی زیادہ ہو برکت میں بھی زیادہ ہو زبان ارم میں اس کو کاؤسر کہتے ہیں ہم نے آپ کو کاؤسر دیا کاؤسر سے کیا مراد ہے امام روسی بغدادی رضی اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں سترہ اقوال تفسیریہ نقل کیے ہیں کو سر سے مراد خیر کثیر ہے کو سر سے مراد نحر مراد مقام محمود ہے کو سر مراد نبی پاکی اولاد ہے کو سر مراد قرآن مجید ہے کو سر مراد دین اسلام ہے کو سر سے مراد نبی پاکی اصحاب ہیں کو سر سے مراد رسول اللہ کے دل کا نور ہے کو سر سے مراد نبی پاکی نبو وط عزمہ ہے کو سر سے مراد جو سب سے اونچا مقام ہے رسول اللہ کا کو سر سے وہ مراد ہے اگر کو سر کی تفسیر بیان کرنے بندہ بیٹھ جائے زندگی ختم ہو جائے گی کو سر کی تفسیر ختم نہیں ہوگی یہ رب کے کلام کا اجاز ہے اس کو سر کے لفظ میں رب تبارک وطالہ نے کائنات کو سمو دیا جہاں کو سمو دیا سبحان اللہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وطالہ وجہ والکری فرماتے ہیں سارے علوم قرآن پاک میں موجود ہیں قرآن مجید کے علوم سورت فاتحہ میں موجود ہیں سورت فاتحہ کے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم کے علوم بسم اللہ کی با میں موجود ہیں اور با کے علوم با کے نیچے جو نکتہ ہے اس میں موجود ہے اور سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں آنا نکتہ تو تخت البا سنو وہ جو بے کے نیچے نکتہ ہے اس کا نام علی مرتضی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدلی نعرہ حیدلی نعرہ غوصیہ آسدار علیہ چھبر شریف یہ تفسیر رحل بیان ہے ایک بندے کو بڑاپے میں اس کی اولاد نہیں تھی ایک بچی پیدا ہو گئی اس نے خوشی میں آکے کہ جب میں اس بچی کی شادی کروں گا تو جہیز میں ساری دنیا اس کے جہیز میں دوں گا اس نے قسم اٹھا لی جب وہ بچی بڑی ہو گئی اس کی شادی کا وقت آیا تو ساری دنیا کون جہیز میں دے سکتا ہے وہ اس بچی کو ساری کائنات جہیز میں دوں گا اب سارے جہاں کو تو جہیز میں نہیں دے سکتا حضرت امام محمد نے فرمایا تیرے گھر میں قرآن مجید ہے کہ نے لگا ہے آپ نے فرمایا جہیز میں قرآن پاک دے دے تیری قسم پوری ہو جائے اللہ اللہ سبحان صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں رب تبارک وطالع قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ سلامت ہی فرماتا ہے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چن لیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے یہ جو بندے اللہ نے چن لی یہ اس سے مراد نبی پاک صاحب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان آلیہ چھبر شریف کس نے ایسا وفا کرنے والا دیکھا ہوگا سور کی گار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اللہ اکبر اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے غار میں سراخ بند کر رہے آخر میں سوراخ میں اپنی ایڈی لگا دی ایک سوراخ میں وہاں پہ ایک سامپ بار بار آپ کی ایڈی پہ اپنا سر گڑتا ہے ایسا وفا کرنے والا کس نے دیکھا ہوگا سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی ایڈی پر ڈنگ مار دیا اللہ 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 قانا ابو بکر صدیق ان کو صدیق میں نہیں کہتا ان کو صدیق رب کا قرآن کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر یہ مشہور شیعہ مفسیر تبرسی ان کی تفسیر مجموع البیان ہے والذی جاب صدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق ابو بکر وہ جو سچ لے کے آیا وہ محمد رسول اللہ ہے اور اس سچ جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدلی شان ابو بکر صدیق اللہ بار بار سامپ نے سر رگڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ایڑی اپنی جگہ سنہ ہی لائی سامپ نے ڈنگ مار دیا جان پہ بنی ہوئی ایسا وفا کرنے والا کس نے دیکھا ہوگا حدیث پاک لفظ اپنی جگہ سے ابو بکر صدیق حرکت نہیں کرتے اگر میں حرکت کروں گا تو میرے نبی کے آرام میں فرق پڑ جائے گا جگہ فَسَكَتَ دُّمُوَهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّحِ عَبُو بَقْرِ صدیق کے آنسوں اللہ کے رسول کے چہرے پہ گِرے ایمان کی بات ہے ابو بکر صدیق کا وہ آنسوں جو رسول اللہ کے چہرے پہ گِرا ساری قائنات کو ایک پلے میں رکھ دو اور ابو بکر صدیق کا سوٹ باری نکل جائے گا نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیلری شاہد شتی کے اکبر آستانِ عالیہ چھپر شریف نبی پاک حق چاریہ حضور نے فرمایا میں نے آرے کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا اس کے بے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا وفا کے جہاں میں کس نے ایسا دیکھا ہوگا تبوک کا غزبہ جیسے اسرا اسلام کو مال کی ضرورت ہے نبی پاک نے فرمایا آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے حضورت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے آئے رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سارا مال لے کر اور جو چولے میں لکڑیاں جر رہی تھی وہ بھی بجا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے جسم کے کپڑے اتار کر ٹاٹ پہن لیا اور ٹاٹ میں ببول کے کانٹے لگا دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر ابو بکر صدیق اس لباس میں پہنچے رسول اللہ کے پاس ادھر جبریل ٹاٹ کا لباس دینے ببول کے کانٹے لگائے رسول اللہ کی بارگاہ آگئی سبحان اللہ اللہ اکبر حضور نے فرمایا جبریل آج یہ کیسا لباس ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق کا یہ لباس رب کو کچھ ایسا پسند آیا ہے کہ آسمان والوں کو حکم دے دیا آسمان والوں جیسا لباس آج ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا ہے دا سالے باس تم بھی پہن لو سبحان اللہ سبحان اللہ سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا ابو بکر ما اب قیتہ لے آلے کا تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہنے لگے اب قیتہ لہم اللہ و رسول اللہ ان کے لیے اللہ و رسول چھوڑ کر آیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ جس کو چمبیلی کا تیل کہتے ہو یہ چمبیلی کا تیل کوئی پھول تو نہیں نچوڑے جاتے تیل بسائے جاتے ہیں چمبیلی کے پھولوں میں اور وہ پھولوں کا اثر ہوتا ہے تیلوں پہ تو وہ جو ان کو نچوڑتے ہیں ان میں چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اگر معصر زیادہ قوی ہو نا فلسفہ میں ایک بحث ہے کہ اناثر میں کانو فساد ہوتا ہے ایک انصر اپنی ماہیت بدل کے اب ایک انصر اپنی ماہیت کو بدل ڈالے اور دوسرے انصر کا روپ دہار ڈالے اس کو اناثر میں کانو فساد کرتے ہیں مسئلہ نا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیدری علماء اہل سنت آستانِ حالیہ چھپر شریف دیکھیں یہ گلاس ہے پانی کے اس کی اندر اگر برخ پڑی ہو اس کے باہر آپ کو پانی کے قطرے نظر آئے گی اس گلاس میں سراغ تو نہیں کہ باہر آپ کو پانی کے قطرے نظر آتے ہیں ہوا یہ کہ ہوا اس کے قریب سے گزری ہے یہ نعیت تھنڈا ہو گیا اس ہوا کو اس تھنڈک نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی حقیقت کو بدل کے پانی کے قطروں کا روب دہار ڈالے اس کو اناثر میں کانو فساد کہتے ہیں ابو بکر صدیق تین دن تین راتیں لگاتار رسول اللہ کی نظروں کے سامنے رہا اب رنگ ایسا چڑ گیا تو من چھو دیو من من تو شدم تو تن شدیو من جا شدم تا کس نگوید بادہ زی من دیگرم تو دیگری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مولا ابو بکر صدیق اس مقام فنا پہ تھا کہ جب مدینہ پہنچے حدیث حجرت کا رافی کہتا ہے جب ابو بکر صدیق مدینہ پہنچے لا عدری ایہوما ہوا مجھے پتا نہیں چر رہا تھا کہ ان میں ابو بکر صدیق کون ہے اور محمد الرسول اللہ کون ہے نعرہ تکبیر نعرہ نشالت نعرہ حیدری عزت و عظمت صحابہ آستانہ آلیہ چھپر شریف لا یدرہ ایہوما ہوا کوئی پتا نہیں چر رہا تھا کہ ان میں رسول اللہ کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے ابو بکر صدیق پہ ایسا رسول اللہ کا رنگ چڑا اب ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے اوپر اپنی چادر لگا دی تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ آقاہ میں غلام سبحان اللہ سبحان اللہ درودِ پاک پڑھ لے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی زندہ با زندہ با ابو بکر صدیق جن کو مسلح پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا مروع ابا بکر فلیو صلیب النا جن کی بیعت علی مرتضی نے کی جن کے پیچھے علی مرتضی نے نمازیں پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ اہلِ بیعت میں سابا میں کوئی جگڑے نہیں تھے سابا علمی مشکلات میں مولا علی کی طرف جاتے تھے حضرت عمر نے کئی بار کہا اللہ علی اللہ حلقہ عمر آج کوئی بندہ حضرت علی مرتضی کا نام لے لے گروہ ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی سابا کا نام لے لے کچھ لوگ ہیں کہ سابا کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے آقابر کا مسلک مسلکی اتدال ہے ہمارے ایک ہاتھ میں دامنِ اصحابِ رسول اللہ ہے ایک ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیعت نارے تکبیر نارے رشال نارے حیدری عزت و عظمت صحابہ آستانِ آلیہ چھپر شریف کس نے ایسا بنداlor دیکھا ہوگا ابو بکرے صدیق رسول اللہ کی بارگاہ میں مرید بن کے آیا عثمان بن افان zنورین نبی پا کی بارگاہ میں مرید بن کے آیا علیہ مرتضی نبی پا کی بارگاہ میں مرید بن کے آیا عمرِ فاروق وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مراد بن کے آیا رب سے دوائیں کر کے نبی پاک نے حضرت عمر کو لیا نبی پاک دوا کر رہے تھے عمر کو نبی پاک نے رب سے دوائیں کر کے لیا حضور فرماتے ہیں جس رستے پہ عمر چلتا ہے اس رستے پہ شیطان نہیں آتا حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا اور اس زمین کے چہرے پہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی بندہ ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو صاحب زادیاں جکے بعد بیگ رہائی اس کا نام اثمان جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا جنہوں نے ان کی مدد کی یہ ایمان لانے میں سب کے سب حق والے ہیں سچے ہیں سارے مہاجرین حق والے سارے انسار حق والے سارے صحابہ حق والے اور ان میں وہ ایمان لانے والا جو پہلے پہلے رسول اللہ پر ایمان لیا وہ ابو بکر صدیق ہے وہ علی مرتضی ہے اللہ نعرہ تکبیر گاج باج کے یار نعرہ تا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ روشیہ آستانِ آلیہ چھمبر شریف اور صحابہ نے بھی حجرت کی لیکن حجرت کی رات ایک کو نبی پاک نے اپنے بستر پہ لٹایا وہ علی مرتضی ہے اور ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ عجرت کی حضور کے سب صحابہ شانو والے اصحابی کن و جومے فابی ایہ مقتدائتم احتدائتم حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کروگے ہدایت حاصل کر لوگے سسان اللہ میں ایک بات کی وضاخت کر دو علماء مشاہد تشریف فرما ہے یہ بات نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں ایسے کول سے جو ہمارے عباو عداد کی اقوال کے خلاف ہیں میں نے پہلے بھی کہیں پہ عرض کیا تھا کہ سید زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے جب کوفہ میں تھے چالیس ہزار کا لشکر تھا تو لوگوں نے کہا زید تم ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا میرے باپ امام زین العابدین ان کو خیر پہ کہتے تھے میرے دادا امام حسین ان کو خیر پہ کہتے تھے میرے پردادا علیہ مرتضی ان کو خیر پہ کہتے تھے یہ سیدوں کے دادے کا مذہب ہے اور جانتے ہو امام جعفر صادق کون ہے امام جعفر صادق کی ماں کا نصب جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے علی اگر سیدوں کے دادے کا نام ہے تو ابو بکر صدیق سیدوں کے نانے کا نام ہے نعرے تکویر نعرے سالت نعرے حید علی عزت و عزمت صحابہ آستانِ عالیہ چھپر شریف واہ 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 شاہ جی کیا کہنے ہیں سلامت رہے واہ 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 اور مجھے وہ مجھے وہ جوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے میری زندگی میں کوئی میری تحریر یا تقریر دکھا دو میں نے حضرت علی مرتضی کو اگر حضرت ابو بکر صدیق پہ فضیلت دی ہو باقی جو حضرت علی کے خصائص ہے وہ ان کے خصائص ہے جو ان کی شانے ہیں وہ ان کی شانے ہیں جو ابو بکر صدیق کی شانے ہیں وہ ان کی شانے ہیں جو عمر فاروق کی شانے ہیں وہ ان کی شانے ہیں میری خلوت اور جلوت میں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول سمجھتا ہوں ان کا اترام کرتا ہوں لیکن یہ بات بھی یاد لکھ لو کہ جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے علی کے مقام میں اور معاویہ کے مقام میں اس سے زیادہ فاصلہ ہے تم علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو کھڑا کرو یہ نہیں ہو سکتا علی علی ہے معاویہ معاویہ ہے ارے کا اپنا مقام ہے درد پاک بلے اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و حلال سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلی القوسر سے مراد نبی پاکیہ صاحب ایک تفسیری قول یہ ہے اور نبی پاکیہ صاحب سب کو اللہ نے چنا قوسر سے مراد قرآن پاک ہے قوسر سے مراد دین اسلام ہے قوسر سے مراد نبوت عظمہ ہے قوسر سے مراد نبی پاکہ خلقی عظیم ہے قوسر سے مراد قرآن مجید ہے قوسر سے مراد نحرِ قوسر ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیر علی نعرِ غوثیہ آستانِ عالیہ چھمبر شریف حضور نے فرمایا القوسر و نحر فی الجنات حافتاہ من زحبین حضور نے فرمایا جنت میں ایک میری نحر ہے اس کا نام قوسر ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں وہ موتیوں پر یاکوتوں پر بیٹی ہے اس کی مٹی مچھ سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شید سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے یہ نبی پاک کی نعرِ قوسر ہے ایک تفسیری قول یہ ہے کہ حوزِ قوسر مراد ہے اور حوزِ قوسر میں بھی پانی نعرِ قوسر سے آتا ہے حوزِ قوسر پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں سے ہے پچاس سے زیادہ سوا کرام نے جو ہے حوزِ قوسر کی حدیثِ پاک کو روایت کیا اچھا قوسر سے مراد مقام محمود ہے اللہ قرآنِ پاک میں کہتا ہے اس کو مقامِ محمود پہ کھڑا کرے گا اس کو مقامِ محمود کیوں کہتے ہیں تفسیرِ جلالین ہے یہ احمدوں کا فیہِ الابلونہ والآہرونہ وہوا مقامُ شفاعتِ اس کو مقامِ محمود اس لیے کہتے ہیں آج لوگ چھوٹے سے جلسے پہ پریشان ہو جاتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا حضرتِ آدم سے لے کر آخری نسان تک موجود ہوگا اس بڑے جلسے میں جو پہلے والے ہیں وہ بھی نبی پاک کی شانے بیان کر رہے ہوگی سبحان اللہ کیا منظر ہوگا حضور مقامِ محمود میں ہوں گے خطیب جنابِ آدم ہوں گے خطیب جنابِ نو ہوں گے خطیب جنابِ ابراہیم ہوں گے خطیب جنابِ موسیٰ ہوں گے خطیب جنابِ حارون ہوں گے خطیب جنابِ زکریہ ہوں گے خطیب جنابِ یحیہ ہوں گے خطیب جنابِ عیسیٰ ہوں گے اور نبی پاک کی شانے بیان کر رہے ہوگے سبحان اللہ سبحان اللہ جو پہلے والے ہیں وہ بھی تیری شانے بیان کر رہے ہوں گے جو بعد والے ہیں وہ بھی تیری شانے بیان کر رہے ہوں گے اللہ حکم زندہ بات زندہ بات وہ نبی پاک کی شفاعت کا مقام ہے ماشاءاللہ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں القوسارو اولادو قوسر سے مراد نبی پاکی اولاد ہے قالو مفسرین کرام کہتے ہیں لِعَنَّ حَذَهِ سُورَتَ اِنَّمَا نَزَلَتْ رَدًّا عَلَى مَنْ عَابَهُ عَلَيْسَلَامُ بِعَدَمِ الْأَوْلَادِ فَالْمَانَا عَلَّهُ جُوتِيهِ نَزْلًا جَبْكُونَ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ امام راضی کہتے ہیں قوسر سے مراد نبی پاکی اولاد ہے اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو قوسر دیا اس سے مراد نبی پاکی اولاد ہے کیوں آس بن وائل نے کہا تھا نبی پاکی اولاد ختم ہو گئی اس کے رشد کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے اب قوسر کے معنی یہ ہیں اللہ تعالی نبی پاک کو ایسی اولاد دے گا زمانے پر زمانہ گزرتا جائے گا محمد الرسول اللہ کی اولاد کو کوئی نہیں مٹا سکے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدلی نعرہِ غوصیہ آستانِ عالیہ چھپر شریف امام راضی فرماتے فَنْزُرْكَمْ كُتِلَهْ مِنَحْ لِلْبَیْتِ سُمَّ الْعَالَمُ مُمْتَلِئُمْ مِنْهُمْ امام راضی کہتے ہیں جا کر کربلا میں دیکھ رسول کی اولاد کے کتنے لوگ شہید ہوگے پھر سارا جہان رسول پاک کی اولاد سے برا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَلْلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي عُمَيَّةَ جیسا ہے وَسْسَادِے کے کوئی امامِ جعفرِ سادق جیسا ہے وَلْقَازِمِ کوئی امامِ موسیٰ قَازِم جیسا ہے وَرْرِدَا کوئی امامِ ان میں امامِ علی رضا جیسا ہے علیہِ مُسْسَلَامِ ان سب پر سلام ہو زندہ بات زندہ بات مولوی جی پریشان نہیں ہونا یہ علیہِ مُسْسَلَام میں نے نہیں کہا امام راضی نے کہا ہے امام حسین علیہ السلام بڑی پریشانی ہو گئے وہ تجھے سلام ہو علیکم کہتے ہیں پریشان نہیں ہوتا اللہ اکبر اہلِ بیعتِ رسول اللہ مولویوں میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں تمہارے لیے قرآن کی نس ہے وَسْسَلَامُ وَالَا مَنِ اتَّبَالْهُدَا اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی یہ من عموم کا ہے قرآن کے عام کو خاص کرنے کے لیے جس دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دلیل مجھے فون پر بتا دینا قیامت تک تمہاری نسلوں میں کوئی نہیں بتا سکے گا درودِ پاک پڑھ لے فلانے یہ کہا ہے ہم فلاں کو نہیں جانتے ہم اللہ کی قرآن کو جانتے سبحان اللہ درودِ پاک پڑھ لے اللہم صلی على سیدنا وَمَوْلَا مُحمد وَالَا لِسَيَّدِنَا وَمَوْلَا مُحمد وَبَارِكْ وَسَلِّ اوہ علیہم السلام امام راضی نے کہا ہے تو راضی سے بڑا سندی ہو گیا علیہم السلام ان سب پر سلام ہو وہ نفسِ زکیہ تھے ان میں کوئی نفسِ زکیہ جیسا ہے وہ عم صالحی مورن جیسے ہیں دوستانِ مخترم یہ رسول اللہ کی اولاد ہے جن کو رب نے قرآنِ پاک میں قوسر کہا عمرِ ولایت یار سلسلہِ نقشبندی کے نقشبندی آگے بڑے امام ہیں قاضی سناؤللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی سناؤللہ نے قلتم خیرہ امتی نوخر جتلی ناس کے زیل میں اور یتلو ہو شاہد ان کے زیل میں لکھا ہے وہ باد والے تو باد والے ہیں پہلے والوں کو بھی ولایت مولا علی سے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ولایت ہو تو علی کا پتہ ہوتا ہے ولایت نہ ہو تو علی کا نام سن کے بندہ جل جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھ لو علی وہ ہے نبی پاک نے فرمایا لا جو حبوکا اللہ مؤمنون ولا جبغضوکا اللہ منافقون ایمان والے کے سوا تیرے ساتھ علی کوئی محبت رکھ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ اور منافق کے سوا تیرے ساتھ کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا اللہ خوط بر اللہ خوط بر یا علی یا علی یار ان چبلوں کو کون جھنٹا ہے اس درتی میں تو اسلام خواجہ مہین الدین نے پھلایا سننی تو خواجہ مہین الدین ہے تو کون ہے خواجہ مہین الدین کا خلیفہ اجل قطب الدین بختیار کاکی کہتا ہے کہتا ہے مصطفیٰ شہر علم لمجز علی دریان شہر قلید علی تو کون ہے بابا فرید کا خلیفہ اجل علی الدین سابر کہتا ہے گر روز معاشر مرا پرسند سر ایمان من ظہور علی قیامت کے دن فرشتے پوچھیں گے علی الدین تیرا ایمان کہاں پہ ہے میں کہوں گا وہ سامنے جو علی چل پھر رہا ہے وہ میرا ایمان ہے تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے مولانا روم کا پیر شمسِ تبریزی کہتا ہے شاہِ شریعتم توی پیرِ طریقتم توی حق و حقیقتم توی دم حمادم علی علی تو کیا کرتا ہے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے جس نے کافروں کو مسلمان بنایا پانی پت کا کلندر بو علی کلندر پانی پتی کہتا ہے حیدریم قلندرم مستم بندہِ مرتضی علی حستم نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانِ آلیہ چھبر شریعت مولانا روم کہتے ہیں کہتے ہیں صافِ علی با گفتگو ممکن نیست گنجاشِ بہر در سبو ممکن نیست اور حضر فریض و دین اتار کہتے ہیں کہتے ہیں مشرق دبا مغرب گر امام است امیر المومنی حیدر تمام است وہ علم کا بادشاہ ہے حضر مولانا عبد الرحمان جامی کہتا ہے علی امام منست و منم غلامِ علی حضار جانِ گرامی فیدائی نامِ علی سبحان اللہ الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جمات ولایت مولا علی سے ملتی ہے جن کو ملتی ہے وہ علی کا نام لیتے ہیں جو اندر کے اندے ہیں اندر کے کالے ہیں علی کا نام لے لو ان کے چہرے بھی کالے ہو جاتے ہیں مولا علی کی کوئی منقبت بار رہا تھا کسی مولا نے روک دی وہ مولا میرے برابر آیا میں نے کہا تُو نے نبی باگی حدیث نہیں پڑی ذکر ہو علی یہ نے عبادہ تُو نے علی کا ذکر عبادت ہے تُو نے بندے کو عبادت سے روک ہے اور اگر حضرت علی کے بغض سے روک ہے تو تُو پکا منافق ہے حضرت علی کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت رکھ ہی نہیں سکتا اور منافق کے سوا کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضی سے کہا علی تو کال قیامت کے دن اوزے کوسر پر جو ہے نا آب کوسر تقسیم کرے گا ماذی رکھا حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی تُو کال قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ دے گا علی تُو کال قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ دے گا یہ سوائے کہ محرے کا ہے امام ابن حجر کی علی تُو کال قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ دے گا حضرت علی مرتضی نے فرمایا ابو بکر صدیق میں بھی جنت کا ٹکٹ اس کو دوں گا جس کے دل میں تیری محبت سبحان اللہ الحمدللہ حضرت علی پا کا نام سن کے ہمارے کلیجے تھنڈے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے ہمارے کلیجے تھنڈے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے ہمارے کلیجے تھنڈے ہوتے ہیں حضرت عثمان بن افان ظنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنکے ہمارے کلے جے ڈھنڈے ہوتے ہیں نبی پاک کے سارے صحابہ قابل اعترام ہیں وہ عزت والے ہیں شان والے ہیں اور نبی پاک کی اولاد یہ حضور کی اجزاء ہے یار مجدی صاحب نے میں لکھا ہے ہر زمانے میں ولیوں کو ولایت سیدہ فاطمہ زہرہ کے کسی بیٹے کے آگ سے ملتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ سیدہ لوسی بغدادی نے تفسیر روح المعنی میں جہاں پہ آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیزہبان اس میں سیدہ لوسی بغدادی نے لکھا ہے سنو کتب الاقتاب ہمیشہ جو ولیوں کے سردار ہوتا ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرہ کی اولاد میں سے ہوتا ہے سبحان اللہ یار ولایت ان کے آتوں سے ملتی ہے ان سے بندہ بھاگے گا تو جائے گا کدھر کوئی نقش بندی ہے سورہ وردی ہے چشتی ہے قادری ہے اس کو ولایت سیدہ فاطمہ زہرہ کے بیٹوں کے ہاتھ سے ملتی ہے اور یہ یہ مقدس درگاہ جہاں پہ عارفیں کھڑی فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے علی کے نوکر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ علی کے جنت تو ہے یہ علی کے نوکروں کی اللہ بیٹے آپ کو برکت دے اللہ بہت ساری برکت دے آپ کو وصل اللہ تعالی وسلم علی نبی علیہ وآلہ وسلم سوائی شاہ جی آپ کے سبق میں سے ہی میں کچھ سبق سنا دیتا ہوں اہلِ بیت اور صحابہ کا پس کا پیار کیا ہے کہ آقائے دو عالم پہ یوں نسار عمر ہیں ایک بار جو دنیا سے سو بار عمر ہیں اینج نہیں یار شاہ جی فرمارے سنج کہ سیدنا امیر المومنین سیدنا امرے پاک بھی ذات برکت او ذاتے کے جنو تنک شیطان یا بڑے رستہ پڑے لیندہ سی ذرا ہاتھ چک کے سینے کا سور لانکے اتنی بلند آوازنا سبان اللہ کو جے شیطان نے دے بیٹھے دے نازے کہہ دے وہ سبان اللہ آقائے دو عالم پہ یوں نسار عمر ہے ایک بار جو دنیا تو سو بار عمر ہے اور شاہدین کے سینے پہ جب پہ وست ہوا ہے ارے وہ تیر وہ خنجر وہ تلوار عمر ہے اور تاریخ بتاتی ہے حسن میں نہیں کہتا ارے آلِ محمد کے بھی حبتار عمر ہے تاریخ بتاتی ہے حسن میں نہیں کہتا تھرزی کو نہیں تھے تھرزی کو تاریخ بتاتی ہے حسن میں نہیں کہتا ارے آلِ محمد کے بھی حبتار عمر ہے اور چاہدو نہ چلا مجھ پہ جو دنیا طلب ہی کہا سب لطف و کرم ہے شہمت کی مدر ہی کہا اور دنیا اسے انسان کہے میں نہ کہوں گا احسان بلا دے جو رسولِ عرب ہی کہا اور فاروق یہ کہتے ہیں وہ آقا ہے ہمارے ارے دیکھے تو کوئی عوج بلالِ حبشی کا اور چندت کا تصور بھی اگر ذہن میں آیا ہے نقشہ نظر آیا مجھے ان کی قلی کا اور کوسر مجھے اس جن سے انکار نہیں ہے ارے شہدہ ہوں دیل و جان سے میں اولادِ علی کا کوسر مجھے اس جن سے انکار نہیں ہے کوسر مجھے اس جن سے انکار نہیں ہے ارے شہدہ ہوں دیل و جان سے میں اولادِ علی کا اور جس نے اہلِ بیت سے محبت پا لیا شاہ جی اس کو انعام کیا ملتا ہے کہ جس جس کو بھی اہلِ بیت محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا باوکار ہے آج کی اس رات کا سب سے بڑا مصرہ شاہ جی سبق سنا رہا ہوں آپ کو حسنہ دیجئے گا آپ کے قدموں پر حاضرات کے دعا کر رہا ہوں اہلِ بیت سے محبت کا صلح کیا ملتا ہے کہ جس جس کو بھی اہلِ بیت محمد سے پیار ہے ارے اللہ کی نظر میں وہ بڑا باوکار ہے اور پہنچیں گے ہم خلد میں تو آئے گی آواز کہ آجا ارے آجا بڑے دنوں سے دیرا انتظار ہے پہنچیں گے ہم خلد میں تو آئے گی آواز کہ آجا آجا بڑے دنوں سے دیرا انتظار ہے آپ کی نیاکی دو میں پھرپور مفتوں میں تاعتنات اپنے وان سیغر سنقان رسول ممتاز و محترم سنقان رسول بلبلے چمنستان در سالت ناعت کی دنیا کا خوبصورت ناعت خوبصورت انداز گجرہ والا سی آج کی سپزم میں خصوص دور پر تشریف فرما ہوئے برادر عزیز جناب محترم محمد اسمت اللہ سہر آپ سے ملتمیز ہوا پائیں حضور کی بارگاہ میں اپنی اقیتوں کے پھول نشاور فرمائیں رات کے سپیر میں جاگتے ہوئے نارے کا جواب دیئے گا اور جو دھواتے تہنچے نارے کا جواب تھے سرکار اسے اپنے مدینہ بولا لے نارے تک بھی نارے رسالت نارے حدری نارے غوشیہ آج دانے آلیہ چھپر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ علیکم یا حضی اللہ سرزمین شبر شریف نارچیز کی پہلی حاضری ہے اس کے لئے میں دلکی تاظروں سے سید لقمان سابر دامت برکات انگلہ لیا اور ہمارے ملک پاکستان کی بڑے پیارے نارچیز جناب نبر فیزی صاحب کا دل کے چھاگریہ اسے شکر گزاروں جنہوں نے آقا نامدار مدنی تعایدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ببرکت محفل میں نارچیز کا موقع دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول و مجھو فرمائے ہمارے لئے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر فرمائے اور شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرمارے تھے اہل بیت اور صحابہ ازام پہ تمہیں بقاعدہ انشاءاللہ شاہ صاحب میں بقاعدہ انشاءاللہ بعد میں محفل شروع کروں گا امنات پر نہیں پہلے میں جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ جنہوں جنہوں سمجھائی ہو کہہ دیں آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا کوئی آواز خوش نہیں سب کہہ دیں حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا حضرت سیدیب کے اکبر مرحبا با خدا حضرت فاروق آزم با خدا حضرت فاروق آزم با خدا حضرت عثمان 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 ہیانے کی حیات آقا کہتے ہیں ہیانے کی حیات اور علم قادر فاطمہ کے سرکتار علم قادر فاطمہ کے سرکتار حضرتِ مولا علی مشکل کشار تو غلامِ پنجتن میں بھی فیدہ تو غلامِ پنجتن میں بھی فیدہ سب کہہ دیو پنجتن کا دل میں جلتا ہے دیار 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 ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ دروشی پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی آل اولاد اور ماشاءاللہ سید و صداد تشریف فرمایا ہے سیج پر شاعر کے لکھتا ہے گنگنا کے وے خط سئی چھلیا گنگنا کے وے خط سئی چھلیا گنگنا کے وے خط سئی چھلیا کہ ڈا نام سریلا حضور دائے سب تو اچھی حضور دی ذات دس دی سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے سب تو اچھی حضور دی ذات دس دی سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے تے کرنا چاہے جے رب نو کوئی رازی کرنا چاہے جے رب نو کوئی رازی اک کو ہر باتیں ہلا حضور دائے ناصر اصا غریبہ دے کل کیے جے کرہے تے وسیلہ حضور دائے ناصر اصا غریبہ دے کل کیے جے کرہے تے وسیلہ حضور دائے کل فت نبی دی ہے ایمان میرا محمد جمیل مستانہ صاحب فاروق آبد منڈی گناہ دو شاید کل فت نبی دی ہے ایمان میرا میں نے جان دہور ایمان کیے ہر ہر آیت حضور دین آت دس دی او ملا دس ہاں ہور پران کیے تے اپنے ورگا حضور نور آنکھ نئے تیرا رب جانے ایمان کیے دس یا نبی مستانیا پتا چلیا کون جان دہ سی رحمان کیے سہان اللہ سہان اللہ دس یا نبی مستانیا پتا چلیا کون جان دہ سی رحمان کیے کلہ میں یا شک حضور دین کلہ میں یا شک حضور دین آشک کل جہان حضور دین پڑے آج دوں قرآن تے پتا چلیا سنا خان رحمان حضور دین پڑے آج دوں قرآن تے پتا چلیا سنا خان رحمان حضور دین تے عرش فرش چھ جو کچھ ہے حاکم عرش فرش چھ جو کچھ ہے حاکم کل دا کل سمان حضور دائے نیکو کارانو مان نیکی آتے گناہ گارانو مان حضور دائے اور شاہ جی بڑی پیاری ربائی ذرا تھوڑا سا گور کریں کہ مرنوالے اوریندے نے صدا زندہ ہو مرنوالے اوریندے نے صدا زندہ زندہ جنا دی جگتے یاد ہو گناہ چھ جنا دی جاندہ پیچھے اولاد ہو اونا داچدہ ہے حضور داری یا روچہ جنا دی پیچھے اولاد ہو ٹے پڑھو درود ٹے پڑھ کے قرآن بخشو پڑھو درود تے پڑھ کے قرآن بخشو چان والدین جی امداد ہووے خوشبخت ہے اسمت او بندہ جیتی یاد چھ محفلے ملاد ہووے باوہ نہ رہے تکبیر نہ رہے نسال نہ رہے حید علی آستانِ آلیہ چھمبر شریف خوشبخت ہے اسمت او بندہ جیتی یاد چھ محفلے ملاد ہووے راخر بھائی لکھانے مطا رب رحمان سانو اپنے پیارے حضورتوں بیعت دے جیڑے مانگ دے نے ازتا شرمہ یو نانوے ہزار دیتیاں پانجتن پاک دے اسمت جیڑے ہین نو کر جنتا رب نے اونا تو وارد دیتیاں پانجتن پاک دے اسمت جیڑے ہین نو کر جنتا رب نے اونا تو وارد دیتیاں ذرا مل کے کہہ دیو سلاللہ علی کا یا رسول اللہ واسلم علی کا یا حبیب اللہ شاید جو مجھے حکم ہے انشاءاللہ اسی ٹیم میں رہ کر دو شعر صرف نسبت کے جو مزاروں میں ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں شہر کے کتا زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ میرے استاد محترم کا مشہور زمانہ کلام اہلِ بیعت کی شان پڑھ کے میں اجازہ سوگا کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلدھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلدھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلدھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلدھے ہو ستاروں میں سرکار سرکار مدینہ کی علفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی علفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں کیوں کہ جنہ عشق نمازہ پڑیاں اوک دے نہیں مر دے بلیاں دے دربارہ اُتے عویخ لدی بلدے کون کہتا ہے ولی مر گئے ارے دنیا کی قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ نے امت کی بخشش کیا عبادہ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا عبادہ سرکار کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں سرکار سرکار کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سرکار سرکار میں تو پنج جتنے کا غلام ہوں میں تو پنج جتنے کا غلام سیدہ صداد کے مرکز میں ہائے ہیں اور قیامت کے روز یہ ساری ہوا جو چل رہی ہے بیٹی جتنے کا غلام ہوں میں تو پنج جتنے کا غلام ہوں میں مرید خیر الام ہوں سب کہہ دیو میں تو پنج جتنے کا غلام ہوں میں تو پنج جتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا پتون کا ہے یہ کرم ہے آل رسول کا ہے میرے موں سے آئے نہ پی سردار جو میں نام لوں تیرا روان روان کی ایک دل پہلے میری بھاری آگی سب نا خون پڑ لیا میں کہ بھئی آپ سب کو اپنے اپنی نوکری بھی مان لیکن ہمارے علامہ عبد دستار نیل سب رام دول کیا فرماتے ہیں مجھ پر کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدار اس کرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا علام ہوا میں تو پن سبحان اللہ سبحان اللہ اے کائنات حسن کے انوار پنج تن خالق کا بے مثال شہکار پنج تن ان کے ہی دم سے رون کے کونین ہیں تمام کونین کے مالی کو مختار پنج تن اور کام نصار چھوڑ گے بھاگے بحلہ دیکھیں جو آتے سامنے سرکار پنج تن اور سائی پہ کس طرح بخش آتا جاؤ گا ہوگے جو میرے حشر میں دم خال پنج تن میں تو پنج تن کا بھولا میں ہوں میں تو مجھے عشق سبی وہ سمج سبھنے 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 مجھے مجھے عشق سارے سمن سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی کلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے کوئی لب نہ خوش نہیں سبھنے میں تو پنج ماشاءاللہ 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 جی میں تو پنج تن کا غلام ہوں اور ہے خدا کا مجھے پہ پناہ کرم اللہ اللہ میرے دل میں ایشی رسول دی نار رسال نار رسال نار ہیدری نار غو سیا دل کی اتا غری سے خوش ہم دن بہن فخر سادات آل نبی اولاد علی گل خوش نظار بطول کی بلا عالم پیر سید محمد غلام حسین شہ سایف سمات بر خات خود سیا آپ محفل کی زینت ساتھ چھمبر شریف کے تمام سادات اکرام کی جانب سے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائی سکھ میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تنیر سے وہ سر جود جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہ باب سل اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جس کو جات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج جتن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں غلام ابن غلام ہوں ماشاء ماشاءاللہ جو محترم محمد اسمت اللہ سرور دیس خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حضور کی اہل بیعت کی بارگاہ میں اپنی حاضری مکمل فرما رہے تھے جو اس جانب لوگ کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے اگر پنڈال میں آج میں محفل کا سب بن جائیں تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی بیٹھ کا سنیں یہ ساتھ دیجئے گا برز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں تست ہوگا جو اس میں لوگ کا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں گست ہوگا اور منافقوں کا سزا ملے گی علی کا دشمن عرشت ہوگا اور ملند مولا علی کا لوگ جنت میں چیف گیشت ہوگا اور ملند مولا علی کا لوگ جنت میں چیف گیشت ہوگا اور کتاب عشق پر یہ مضمون ہوتا ہے عاشق یار کا ہر حال میں مممون ہوتا ہے اور علی کو ماننا ناصر کہاں ہر ایک کی قسمت میں ارے علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے علی کو ماننہ ناصر کہاں ہر ایک کی قسمت میں علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے اور علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے مقدر آدمی کے ہاتھ کا پابند ہوتا ہے اور ظہوری اور شعوری فائدے اپنی جگہ ٹھہرے علی کے پیار سے انسان غیرت مند ہوتا ہے ظہوری ظہوری اور شعوری فائدے اپنی جگہ ٹھہرے ظہوری اور شعوری فائدے اپنی جگہ ٹھہرے علی کے پیار سے انسان غیرت مند ہوتا ہے اور شاہ جی کا لکھا ہوا اقلام میں صادق سمجھتا ہوں اپنے لئے آپ کے یہ کیاستانے پہ آ کر پڑھنے گی کیا رہا ہوں پنجابی کا کلام کہ کنڈ چیدی تے علی دا حد ہووے کنڈ چیدی تے علی دا حد ہووے سائی پہ دربار دا کلام ہے ضرور بولیئے دا کنڈ چیدی تے علی دا حد ہووے رب سکیوی اونادی ہری کردہ اور حب رکھ کے جرا تیرا ذکر کرے رب اونادو گوستے بلی کردہ اور گل جنادے پتائے عشق والا تو جد اندر رب اونادی پھلی کردہ اور شاہ لکمان فقیر اس کردہ جیدہ ذکر پھردہ گلی گلی کردہ شاہ لکمان شاہ لکمان شاہ لکمان شاہ لکمان فقیر اس کردہ شاہ لکمان فقیر اس کردہ جیدہ ذکر پھردہ گلی گلی کردہ اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ علی عباس نقش مندی صاحب آپ یالی 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 کا فرد کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ محمد کا وسیح حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے محمد کا وسیح حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے ارے محمد کا وسیح حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے خدا کے نام کا نقشے چلی کہنا ہی پڑتا ہے اور زمانہ لاکھ کترائے ابھی طالب کے بیٹے سے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے مدر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے زمانہ لاکھ کترائے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے محمد کا وسیح حق کا ولی کہنا پڑتا ہے محمد کا وسیح حق کا ولی کہنا پڑتا ہے خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اور حکم میں انتظار ہی سن شاید میری بھاری کوئی نعرہ لا دے ہوئے لیکن میں آپ لا دے ہیں نعرہ تکبیر دوئے ہاتھ چکے نعرہ ریسالت نعرہ ہیڈری نعرہ موسیہ آستانِ آلیہ چھبر شریف آپ کی نیعقیدتوں میں بھرپور محبتوں میں اپنے وان سے ملتمسوں جہاں محترم محمد منبر فیضی صاحب آپ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے بھولی شاور کرتے ہیں تمامی اب آپ محبت کے ساتھ باوازے بلند پڑھ لیئے اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ جناب میں کوئی لمبی چوڑی تمہیر نہیں باندھوں گا صرف ایک دو آپ کو خوش خبریاں سنانی ہے ایک تو یہ ہے نکیب بھائی شاہ صاحب کا کلام سنا رہے تھے اور میں چھبر شریف کے رہنے والوں کو یہ خوش خبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے عرص تک شاہ صاحب کی اپنی لکھی ہوئی ایک کتاب مندر آم پر آ رہی ہے سبحان اللہ جو جو انہوں نے عقیدت سے آپ کے لئے لکھی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ درو دے پاک یا حبیب اللہ کائنات چھ مدنی جی آ کائنات چھ مدنی جی آ کوئی ہور ناہی ہے کائنات چھ مدنی جی آ کوئی ہور ناہی ہے کیوں؟ پچھ دائی حلیماتوں کی میں لے کے عدے بدلے پچھدائی حلیماتوں کی میں لے کے عدے بدلے مک چم چم کہندیزی مک چم چم کہندیزی نیتے سب کلوں سونا اے مک چم چم کہندیزی نیتے سب کلوں سونا اے کائنات چمدنی جیار کوئی بھور نہ ہونا اے سبحان کائنات چمدنی جیار کوئی ہور نہ ہونا اے جیڑے راما تو لنگ دے سن 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 کائنات چمدنی جیار کوئی ہور نہ ہونا اے بہت خوب روش ہے نافکر حساباندہ 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 بچ کبر دیوانے آنے اور لمیتان کے سون آئے بچ کبر دیوانے آنے یہ لمیتان کے سون آئے کائنات چمدنی جیار کوئی ہور نہ سون آئے ایسا موسا خلیل اللہ یوسف جے سونے بھی ایسا موسا خلیل اللہ یوسف جے سونے بھی ایسا موسا خلیل اللہ یوسف جے سونے بھی موسیٰ خلیل اللہ یوسف جے سونے بھی خوش خبری سنا دے رہے اک سونے نے یعنی آئے خوش خبری سنا دے رہے اک سونے نے یعنی آئے کائنات چھ مدنی جے آ کوئی ہور نہ یعنی آئے سون رب دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی سون رب دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی سون رب دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی سون رب دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی وچھ کبر دے سونے نے دیدار کروڑاوی وچھ کبر دے سونے نے دیدار کروڑاوی کائنات چھ مدنی جے آ کوئی ہور نہ یعنی آئے سون رب دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی سون رب دینا ڈر لگ دینا ڈر لگ دا ہون موت تو پھوڑاوی میرا کلا اپنا ساتھ نہیں دے گا آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے کاروبار میں اللہ فانی ورکتہ دا فرمائے سماع فرمائیے گا چپر شریف سے پیار کرنے والے ان دوستوں کے لئے خوبصورت کلام کہ ہر گھری تیری یاد میں دل میرا گرفتار ہے سدا میرے نصیب میں بس یہی بہار ہے اور تیرے گھلاموں میں اے آقا میرا بھی تو شمار ہے اور وقت مرنے کے بھی میرے سامنے میرا منتھار ہے اور وقت مرنے کے بھی میرے سامنے میرا منتھار ہے اور شاہ لکمان کی قبول ہو عرضی ارے شاہ لکمان کی ہو قبول عرضی فقیر بس تیرا ہی طلبگار ہے شاہ لکمان کی شاہ لکمان کی قبول ہو عرضی شاہ لکمان کی قبول ہو عرضی فقیر بس تیرا ہی طلبگار ہے بچوں کے ساداد بیٹھے ہیں یہاں پہ ساداد سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں سب سائی پہ نسبت بیٹھے ہیں تو آئیے قادری آفتادے پہ آگے میں قادریوں کے پیر کی بات کرتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے ارے دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے بھی دیتی ہے ہر بندہ نہیں جس جسموں اپنے نسبتیں ماریں جب سوئندہ ازدہ پیر حق کے سچے ازدہ پیر سب کو سڑے جب اپنے سوئے ہاتھ بلند کر کے گز بج کے کہہ دے سبحان اللہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے ارے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے اور زاہید کو اگر چندت کی طلب ہے تو سلے چندت تو محمد کے ہر ایک یار سے ملتی ہے اور مرشید سے میری نسبت ہے مرشد کی غوث سے آخر یہ لڑی جا کے میرے سرکار سے ملتی ہے مرشد سے میری نسبت مرشد کی غوث سے مرشد سے میری نسبت مرشد کی غوث سے آخر یہ لڑی جا کے میرے سرکار سے ملتی ہو مرشد سے میری نسبت مرشد کی غوث سے آخر یہ لڑی جا کے میرے سرکار سے ملتی ہے آپ کی یہ کرتوں میں بھرپور محبتوں میں میں دعوتے نہ دونگا اپنے منفرت انداز میں حضور کی بارگاہ میں مدہ سرائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں ان کا تعرف میں یوں کراتا چلوں کہ صوفیزم کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ برسگیر پاکوہین میں آپ کے خانوادے کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے بڑا کام ہے اور اسی خانوادے کا ایک بڑا روشن نام بڑا روشن ستارہ قربان نیازی صاحب آج ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہے آپ سے ملتمی سوا پائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نجاور فرمائیں اللہ محترم محمد قربان نیازی صاحب